دوستو آج کی اسٹیوڈیو میں ہم آپ کو اڈانی پورٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو اس کمپنی کے کوارٹر بن کے نتیجے آنے والے ہیں دوستو ہم بات کریں گے اس کمپنی کے نتیجے کب آ رہے ہیں اور نتیجے کیسے رہ سکتے ہیں ایکسپیکٹڈ اور دوستو کمپیر کریں گے کوارٹر کے حساب سے اور یر کے حساب سے تو دوستو آپ کو زیادہ ٹائم پیچ نہیں کرتے ہیں میرا نام ہے آزم اور آپ دیکھنا ہے انبیسٹنگ ناؤ دوستو اس کے ایکسپیکٹڈ نفیج جو رہ سکتے ہیں اس میں ہم بات کریں گے ریوینیو کی اور اڈنی پر شیئر کی تو دوستو جو ایکسپیکٹڈ ای پی ایس ہے وہ 6.2 جیرو رہنے کی امیدیں ہیں اور دوستو وہیں اگر بات کی جار ریوینیو کی تو ریوینیو 3.8 ایک ہزار کروڑ رہنے کی امیدیں ہیں اگر دوستو اس کمپنی ہم پچھلے کوارٹر سے کریں تو پچھلے کوارٹر میں جو ریوینیو تھا وہ 3.6 ایک ہزار کروڑ کا تھا یعنی کی دوستو پچھلے کوارٹر سے ہم کو ریوینیو میں جمپ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ 3.8 ایک ہزار کروڑ کا ریوینیو دیکھنے کو مل سکتا ہے بہن دوستو اگر بات کی جار ارننگ پر شیئر کی تو پچھلے کوارٹر میں جو ارننگ پر شیئر تھا وہ 6.3 جار تھا اور اب جو رہ سکتا ہے وہ 6.2 جیرو رہ سکتا ہے یعنی کہ دوستو ارننگ پر شیئر میں ہم کو ہلکی سی گرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے بہت رکے کمپیرزن کے حساب سے لیکن دوستو جب ہم اس کا کمپیرزن یر کے حساب سے کریں گے تو معاملہ تھوڑا الگ ہو جائے گا دوستو پچھلے جون ٹونٹی ٹونٹی میں جو نتیجے تھے اس میں آپ دیکھیں گے ریبینیو دو دسم لب دو نو ہجار کروڑ تھا اور اب جو رہ سکتا ہے وہ تین دسم لب اٹھ ایک ہزار کروڑ یعنی کہ دوستو بہت ہی بھاری جمپ ہم کو ریبینیو میں دیکھنے کو مل سکتی ہے یر اونیر کے حساب سے بہی دوستو ارننگ پر شیئر کا کمپیر اگر ہم کریں یر اونیر کے حساب سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین دسم لب سات تین تھا ارننگ پر شیئر جون ٹونٹی ٹونٹی میں اور اب جو رہ سکتا ہے وہ چھ دسم لب دو جیرو یعنی کہ بھاری جب ہم کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یر اونیر کے حساب سے ارننگ پر شیئر میں بھی اور ریوینیو میں بھی تو دوستو نتیج یہ اونیر پر کافی شاندار آنے کے امید ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو امید ہے پسند آیا رہا ہوگا اسی طریقے کے اور بھی ویڈیوز کا پانے کے لیے اور نتیجوں کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں میلتے ہیں تو تو نیچ ویڈیو بی